موشکار دوستو آج بات کریں گے کچھ سبزیوں کے بارے میں اور خاد کے بارے میں کہنا چاہوں گا پہلے کہ ہم جو آج خاد استعمال کرتے ہیں یوریا ڈایا پوٹاشیم بہت سارے ایسے کیمیکل استعمال کرتے ہیں کھیتوں میں جو کھیتوں کو تو نقصان پہنچاتے پہنچاتے ہیں اور سہت کے لئے بھی کافی ہانی کارک ہوتے ہیں پراشین کال سے ہم کھیتوں میں لوگ گوور کا استعمال کرتے آئے ہیں گوور کا ڈھیر لگا دیتے تھے اور اس میں خود کیڑا لگتا تھا اور بہت سڑ جاتا تھا پرانتو آج طریقے اتنے چلے ہیں کہ بہت جلدی گوور سے خاد تیار کر لی جاتی ہے جیسے میں آپ کو ادھر بتانا چاہوں گا جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ گوور کا ڈھیر ہے اس کو میں تھوڑا کھو دوں گا تو آپ کو کھینچوے دکھیں گے بہت سارے دیکھئے کھینچوے کھول بلاتے ہوئے تو یہ کھینچوے کیا کرتے ہیں خاد میں اس کو گوور کو کھائیں گے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو ان سے نکلا ہوا جو خاد ہوتا ہے کتنا کرسٹل کلین ہو جاتا ہے خاد آپ دیکھئے پورا ڈرائی ہو چکا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو ہلاتے ہیں اوپر سے اور کھینچوے نیچے چلے جاتے ہیں اوپر اوپر سے جو خاد ہے وہ نکال لی جاتی ہے اور کھینچوے نیچے بچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھینچووں کو شان کے نکال دیتے ہیں پرانتو اوپر سے ہلا کے تھوڑا کھینچوے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف چلنے لگتے ہیں اور ہم کو نیچرلی بہت بڑی آخاد ملنے لگتی ہے چاہے پتے گوور اکٹھا کر کے ڈھیل گایا جائے گھڑا نکال کے اور بہت سارے طریقے ہیں پر بہت تھوڑے لمبا پروسیزل رہتا ہے اس کے لیے صرف کرنا کیا ہے کہ کھینچوے ہی ڈالنے ہیں جہاں گوور کا ڈھیر ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور اگری کلچر والے جے کھینچوے خود پروائیڈ بھی کرواتے ہیں ہم نے بھی اگری کلچر والوں سے ہی سمپر کیا تھا کھینچوے کے لیے تو کافی بہترین خاد بنتی ہے جو کچھا گوور ہم کھتوں میں استعمال کرتے ہیں وہ اتنا فائدے مند نہیں رہتا اسے گنگوٹہ تو فصل میں آتی ہے سبزیوں میں کی اور آپ جے دیکھ سکتے ہو ادھر جو تھوم ہے گرلک ہے ادھر جے خاد ڈالی گئی ہے تو اس میں کوئی یوریا اور ڈائیا ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ کافی بہترین فصل کھانے میں آتی ہے کینچوے کی بنائے ہوئے خاد بہت ہی بہترین ہوتا ہے دیکھئے کس طرح کرسٹل بنا دیئے ہیں بہترین کرسٹل اور جے فصل کو دینا بھی کافی آسان ہے شفٹ کرنا آسان ہے سمیل نہیں ہے اس میں کافی بڑیا ہے کھیت کے لیے فصل کے لیے سہت کے لیے تو اس کا استعمال ضرور کریں گوور میں کینچووں کا اور کھیتوں میں آرگینک کھاد ہی ڈالنا چاہیے اور اب میں بات کروں گا گوپی کی فل گوپی جو ہے بات کریں گوپی کی تو گوپی سب سے زیادہ کھانے والی سبزیوں میں آتا ہے گوپی میں پردھانتا بات کی رہتی ہے بات پردھان ہوتا ہے گوپی اور جن لوگوں کو بواسیر ہے اور جن بادی بواسیر ہے جا مٹاپے سے پریشان ہے کبز رہتی ہے ان کے لیے گوپی اچھا نہیں رہتا کھانے کو ان کو کم کھانا چاہیے گوپی کو تیار ہونے میں کم سے کم چار سے ساڑھے چار مہینے لگتے ہیں ایک گوپی کو تیار ہونے میں کافی سبجیوں کے کمپیریزن کریں باقی سبجیاں دو جا دھائی تین مہینے لگاتی ہوں گی تیار ہونے میں جیسے دو مہینے میں تیار ہو جاتا ہے تو گوپی کو تیار ہونے میں سب سے زیادہ بقت لگاتا ہے گوپی اس کو چار ساڑھے چار مہینے تو لگتے ہی ہیں گوپی کو کیا فل گوپی اور بند گوپی دونوں کو تیار ہونے میں کافی بقت لگتا ہے جے کچھ جانکاری تھی آپ کا سمیشب ہو دھنیواد اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کو سواستلاب ملے